اسلام علیکم خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ہر ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیشہ آپ کو معلومات فہام کرنا ہوتا ہے آج میں موجود ہوں جی پاکستان کی کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ سب سے بڑا شہر فیصلہ باد اور یہاں کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے سپر ہول سیل کی مارکیٹ جناکلونی وہاں پر جناکلونی میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا لیکن آج جو ریویو ہے وہ ہے لیڈیز کرتیوں کا ٹوپ اس کا اگر کسی کو سنگر ٹروزر چاہیے یہ شرٹ چاہیے وہ بھی مل جائے گی سٹیچ ہوئی تو پرائی سپر ہولزے لوگی یہ سارا کچھ خود ہی تیار کر رہے ہیں اور سیل بھی خود ہی کر رہے ہیں یہاں کے جو آنر ہیں ان سے کرتے ہیں جی بات سب سے پہلے سار اپنا نام بتائیں میرا نام ابو بکر ہے اور میری دکان کا نام بن انور ہے بن انور کرتی کولیکشن پر ہم موجود ہیں اس کم کم ریویو ہوگا ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے چینل پر نئے ہیں جلدی سے کر لیں سبسکرائب ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے کتنی ورائیٹی دکھانے والے ہیں جی میں میرے پاس کافی قسم کی ورائیٹیز ہوتی ہیں لیکن جو میں سٹارٹ کروں گا نا وہ اس لحاظ سے کروں گا کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی ڈاؤن ہیں تو جو کہ پبلک ہے جو کسٹمر ہے اس کو اس سے فیدہ ہو تاکہ وہ بھی مطلب جو آگے جو مطلب میرے سے کسٹمر ہے جو ریسیلر ہیں ان کو بھی فیدہ ہو اور جو کسٹمر ہے ان دونوں کو فیدہ ہو یعنی کہ عوامی رینج میں سٹارٹنگ کر رہے ہیں پرائیس کی سٹارٹنگ جو اس طرح آپ نے کہا ہے کہاں سے ہو رہی ہے جی سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ کٹن ٹوپ ہے یہ چیز ہے اس میں تقریباً سو سے اوپر آپ کو ڈیزائنگ مل جائے گی سو سے اوپر ڈیزائنگ مل جائے گی اور جو سٹف ہے سٹف کی بھی ہر طرح کی گرنٹی ہے کلر بھی مختلف ہوں گے سٹف بھی بہت اچھا ہوگا اور ریٹ جو ہے اس کا اتنا مناسب ہے ایک سو ساٹھ روپے میں ملے گا آپ کو صرف کرتی یہ اوپر والا ٹوپ ہے سٹی چوئی کرتی ایک سو ساٹھ میں میر رہی ہے آپ کو جی جناہ کلونی یہ مارکیٹ کا نام ہے دکان کا نام دوبارہ بتا دیں بین انور کرتی کلیکشن بین انور کرتی کلیکشن سے یہ کتنے نمبر شوپ ہے یہ شوپ نمبر ایٹی نائن ہے ایٹی نائن بلکل یہ اسی کا دوسرا ڈیزائن ہے وہی چیز ہے ایک سو ساٹھ والی میں یہ چیز دیکھیں آپ اسی میں ہے اور جو ہے یہ سٹنڈرڈ سائز میں ہوتی ہے اچھا یہ آگے جو ریسیلر ہیں وہ لے جا کے آگے کتنے کی سیل کرتے ہیں ریسیلر جو ہیں یہ ہول سیل ریڈ دو سو چالیس دو سو تیس روپے میں ایزیلی سیل کر سکتے ہیں جو کہ ہول سیل پہ آگے ہم سوپر ہول سیل پہ خود تیار کر رہے ہیں اس لئے ہمارا ریڈ جو ون سکسٹی ہے اس کا ٹھیک ہو گیا ٹھیک اس کے بعد جو اگلی ورائٹی ہے وہ کونسی ہوگی جی اس کے بعد جو میرے پاس ہے وہ مختلف ایٹم میں لیلن میں ہو جاتی ہے ہول میں ہو جاتی ہے خدر میں کرنڈی میں مختلف ایٹم میں one by one میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں جی تو میرے پاس یہ جو نیکسٹ آرٹیکل ہے یہ لیلن میں ہے سٹیلین سٹاف ہے تھا 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 لیلن ہے یہ کرتی ہے سٹنڈر سائز میں جو اس کی چیسٹ ہوتی ہے وہ بیس اکیس چیسٹ ہوتی ہے اور جو لیند ہے تھرٹی ہے تھرڑی نائن تک اس کی لیند ہوتی ہے پرائیس اس کی جی اس کا ریر ٹو ایٹی ہے دو سو سر بیٹ ہے اس کا اور آگے یہ ری سیلر نے کتنے کی سیل کرنی ہے یہ تقریباً تین سو بیس تین سو ساٹھ میں مطلب وہ ازیلی ہول سیل پر سیل کر سکتا ہے اگر سیل لگا کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساڑھے پانس سو ساڑھے شیسو میں ٹو پیس سیل ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے پاس کیپری ہوتی ہے وہ ون فوٹی کی کیپری ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیز ہوتی ہے یہ ہو گیا ٹو پیس ٹو پیس ایسے بن جاتا ہے یہ فریس ہے فل فریس ہے اگر کسی نے یہ ٹو پیس لینا کتنے کا پڑے گا آپ سے یہ ایک سو بیس کی کیپری ہے میرے پاس اور جو شرٹ ہے وہ تقریباً ٹو ایٹی گیا ہے لیلن میں سٹنڈر ساڑھے یہ کتنے کا س سیل کرتے ہیں یہ ساڑھے پانس سو ساڑھے شیسو میں وہ سیل کر سکتے ہیں ساڑھے پانس سو ساڑھے شیسو میں بلکل اس کے بعد اگلی ورائیٹی اس کے بعد میرے پاس ایک ہے امرائیڈری میں ٹو پیس ہے یہ چیز ہے آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیزائن ڈیزائن ے ڈیزائنٹ ٹھاٹا 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 ٹھاٹ nasıl ٹھار پاکٹ ڈیزائن م نشطق م نشطق آسبر شمال ساڑھے پانسو پانسو اور ساڑھے پانسو دوڑز ہیں یہ میرے پاس ایک نیو آرٹیکل ہے یہ پیپر کارٹن میں گوٹا ٹو پیس بولتے ہیں اس کو یہ چیز چیک کریں پیپر کارٹن میں اس ٹنڈرڈ سائز ہے اس کا اور یہ اس کا ٹروزر ہے یہ چیز بلکل جی تو اس کا ٹو پیس کا ریڈ ساڑھے پانسو ہے پانسو پچاس اس میں کلر اور ڈزائن بغیرہ اس میں پندرہ کلر میرے پاس ایک نیکسٹ آرٹیکل ہے یہ شادیوں کے لیے جو سیزن آرہا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے یہ والی چیز کیا یہ والی چیز کیا یہ والی کپڑا کونس ہے بولتے ہیں اس کو شبنم کی گورتی بولتے ہیں فینسی گورتی یہ چیز اچھا اس کی گرنٹی بغیرہ ہے وہ آشونے سے خراب تو نہیں ہوگی جی کلر کی بورکی ہر طرح کی گرنٹی ہے اس جی پرائیس اس کی کیا یہ ساڑھے آٹھ سو میں مطلب حول سیل پہ ساڑھے آٹھ سو ریٹ آگے بیسے کتنے کی سیل ہوتی ہے یہ تقریباً ہزار گیارہ سو روپے میں سیل ہو رہی ہے ہزار گیارہ سو میں بلکل ہزار گیارہ سو میں سیل ہو رہی ہے اس میں کتنے کلر اور ڈزائن ہے اس میں میرے پاس آٹھ ڈزائن ہے اور دس کلر ہیں ہر ڈزائن ہے دس دس کلر موجود ہوں گے یہ میرے پاس ایک نیو آرٹیکل ہے یہ ٹیل ٹو بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے فروک ہے پیچ والی فروک ہے لیلن سٹاف ہے اٹھاٹھاٹھاٹ جی اور اس کا ساڑھے چار سور پر ریٹ ہے چار سو پچاس جی بلکو ٹھیک ہے اس میں کلر بغیرہ کتنے ہوں گے اس میں تقریباً آپ کو بارہ سے تیرہ دیزائن ملیں گے کلر نہیں دیزائن ایک یہ میرے پاس ایٹم پڑی گئی ہے کارٹن میں ٹھیک ہے اس کا کافی سارا سٹاک پڑا ہوا ہے اور یہ ایک پیس بھی اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی ملے گا ہوم ڈلیوری کے ساتھ لیکن جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ایڈوانس ہوتی ہے یہ ایک پیس بھی ملے گا آپ کو چھے سو پچاس روپے میں صرف چھے سو پچاس اس کے علاوہ کتنی ورائٹی آپ کی دکان میں اس وقت موجود ہے جی مارے پاس تو تقریباً الحمدللہ سے روزانہ کی نئی نئی ایٹ میں آتی رہتی ہیں روزانہ کی بیس پہ آتی ہیں روزانہ ایٹ میں جو چینج ہوتی رہتی ہیں اب سردیوں کے لحاظ سے چینجنگ آ رہی ہے ایٹ میں جو ہیں وہ سردیوں کی ہے جی وہ ٹوٹل سردیوں کی ہے دونوں ابھی فیلحال ہمارے پاس دونوں موسموں والی ورائٹی بھی ہے اور جو نیکس سیزن ہے اس کی ورائٹی بھی پڑی گیا اچھا جو ہمارے بہن بھائی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں آئیڈیا دیں کہ وہ کم کم کتنے پیسوں سے یہ کرتیوں کا ک ایک جو چیز بنائی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کم سے کم جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو تیس پیسیز دیتے ہیں جو تیس پیسیز کا آئیڈیا ہے وہ دس ہزار رہتا ہے دس ہزار سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں الحمدللہ سے اچھا بلا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس دس ہزار ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر کے ایک پیکیج آپ انہیں بنا کے دیں گے بلکل ایسے ہی اور ساتھ میں بتائیں گے بھی اسے کیسے سیل کرنا ہے جی بلکل الحمدللہ سے آپ رابطہ کریں میرے سے واتس اپ پہ تو انشاءاللہ پہ ان کا فائدہ ہوگا آپ کا جو ان لائن طریقہ کا آ رہا ہے وہ بتائیں کیا ہے جی ان لائن طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ہماری کیلوگ میں سے ڈیزائنگ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو جو اویلیبل ہے وہ بتا دیں گے جو نہیں اویلیبل اس کا بھی آپ کو بتا دیں گے کیسے ہونڈ ڈلیوری کی نہیں ہمارے پاس اڈوانس ہول سیل پہ اکثر اڈوانس پہ ہی ہوتا ہے اچھا اڈوانس کا جو پیمنٹ بیجنے کا طریقہ کا آ رہا ہے وہ بتائیں وہ جیز کیش بھی ہے ایزی پیسہ ہے بینک کے تھرو آپ کسی بھی چیز کے تھرو بھی سکتے ہیں آپ شوپ پہ آنا چاہتے ہیں تو شوپ پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی بھی بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے لائک کرنا ہے آپ نے ہی رائے کومنٹس میں ضرور دینی ہے اسی کے ساتھ بندانا چیز کو دیں جی اجازت اللہ نگوان